وَمَنِ ادْدْعَا أَنَّ زَيْدَ نِشْتَرَ جَارِيَتَهُ فَأَنْكَرَ وَتَرَكَ الْمُدْعِ قُسُومَتَهُ حَلَّ لَهُ وَتْيُوهَا صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ عمر نے زید پر اپنی باندھی بیچی بھئی بیچنے والا کون عمر خریدنے والا کون زید اچھا پھر زید بعد میں انکار کرتا ہے اس نے دعویٰ کیا بھئی کہ زید نے میری یہ باندھی خریدی ہے اور زید کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے اب پڑھ چکے ہیں کہ عاقد مناقض ہوتے ہی مبیعی کا مالک کون بن جاتا ہے مشتری تو اس باندھی کا بھی مالک کون بن گیا مشتری بھئی زید بن گیا اب اس نے دعویٰ کیا کہ زید نے میری یہ باندھی خریدی ہے زید انکار کرتا ہے اور مدعی یعنی عمر نے بھی خصومت ترک کر دی وہ بھی اس کے ساتھ خصومت اب نہیں کر رہا تو کہتے ہیں اب اس کے لئے اس سے جو باندھی ہے دوبارہ اس کی ملک میں آ جائے گی اور اس کے لئے اس سے وطی کرنا حلال ہو جائے گا باندھی دوبارہ اس کی ملک میں آ جائے گی اور اس کے لئے وطی کرنا حلال ہو جائے گا ومن ادعا اور جس نے دعویٰ کیا انہ زید انشترہ جاریتا ہو کہ زید نے اس کی باندھی خریدی ہے فانکارا تو زید انکار کرتا ہے وطرق المدعی خصومتا ہو اور مدعی نے بھی خصومت کو ترک کر دیا بھئی اس سے مقدمہ چھوڑ دیا ہے حلال ہو غطیوہا حلال ہے اس کے لئے اس باندھی سے وطی کرنا لئنہو اذا تعذر للبائع حصول السمن من المشتری اس لئے کہ جب ممکن نہ رہا بائے کے لئے سمن کا حصول مشتری سے فات رضا البائع بھئی تو بائے کے رضا مندی فوت ہو گئی بھئی فیستبد بفسقی تو وہ مستقل ہو گیا اس کے فسق کے ساتھ بھئی یعنی وہ مستقل ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس آقات کو فسق کر سکتا ہے لاتسیہ ما خاص طور پر اذا جہد المشتری جب مشتری نے انکار کر دیا ہے فَإِنَّ جُحُودَهُ فَسْقٌ مِّن جِهَتِهِ اس لئے کہ مشتری کا انکار اس کی طرف سے فسق ہے تو مشتری کا انکار اس کی طرف سے فسق ہوا اب بائے بھی کیا کر سکتا ہے اپنی طرح سے اس کو فسق کر دے گا اور فسق کر کے اس کے لئے حلال ہو جائے گی وہ وطی کر سکتا ہے وَسُدِّقَ الْمُقِرُ بِقَبْزِ عَشَرَةٍ صورتِ مسئلہ یہ ایک آدمی نے اقرار کیا ہے بھئی کہ میں نے زید سے دس درہم وصول کیے ہیں دس درہم پر قبضہ کیا ہے پھر بعد میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ درہم زیوف تھے یا نبہ راجہ تھے یا ستوخہ تھے تو کہتے ہیں بھئی اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ درہم زیوف تھے تو اس کی بات اس کے اقرار کے اندر اس کی کیا کی جائے گی جی قول میں اس کی تصدیق کی جائے گی بھئی اور نبہ راجہ یا اس نے کیا کہا یہ درہم جو میں نے قبضہ کیے کس قسم کے تھے نبہ راجی درہم تھے تو اس کی تصدیق کی جائے گی قول کے اندر یعنی قسم کے ساتھ لامنی دعا لیکن اگر اس نے کہا کہ یہ ستوخہ تھے درہم بھئی کس قسم کے تھے ستوخہ پھر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بھئی کیوں بھئی بھئی اس نے اقرار کیا تھا کہ میں نے کس پر قبضہ کیا ہے دس درہموں پر قبضہ کیا ہے اب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ درہم زیوف تھے یا نبہ راجہ تھے تو اس کے قول کو قبول کیا جائے گا قسم کے ساتھ بھئی کہتے ہیں اس لئے کہ زیوف اور نبہ راجہ پہلے یہ سمجھنے زیوف کہتے کس کو ہیں آگے مطن ہی میں آ رہا ہے ایک سطر چھوڑ کر وَزْزَیفُ مَا يَرُدُّهُ لِلْ بَيْتُ الْمَال درہمیں زیف وہ ہے جس کو بیت المال کیا کرتا ہو رد کرتا ہے بیت المال اسے قبول نہیں کرتا سمجھ میں آیا بھئی جی کیونکہ اس میں وہ عمدہ نہیں ہے بھئی کچھ کم ہے عمدہ درہم سے کچھ کم درجہ کا ہوتا ہے تو بیت المال تو انتہا درجہ کا جو عمدہ ہو صرف اسے لیتا ہے اور بناہ راجہ بھئی یہ وہ درہم ہے جسے تاجر بھی رد کر دیتے ہیں تاجر بھی رد کر دیتے ہیں معلوم ہوا یہ زیف سے بھی ردی ہوتا ہے جی تو یہ دونوں دراہم میں سے ہیں اور اس نے بھی کہا تھا میں نے کس پر دعا کتنے پر قبضہ کیا ہے دکھ دراہم پر اور یہ بھی جن سے دراہم میں سے ہے لہٰذا اس کے اس قول کے اندر اور دعوے کے اندر بھئی کوئی تناقض نہیں پایا گیا لیکن اگر اس نے کہا کہ وہ درہم ستوقہ تھے تو اب اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ ستوقہ جن سے دراہم میں سے نہیں ہے تو اس کے قول میں تناقض آ گیا پہلے کہتا ہے میں نے دس درہم پر قبضہ کر لیا اب کیا کہتا ہے وہ ستوقہ ہے اور ستوقہ تو جن سے دراہم میں شمار نہیں ہوتے تو پہلے قول سے پتا چلا دراہم پر قبضہ کیا دوسرے قول سے پتا چلا دراہم پر قبضہ ہی نہیں کیا تو قولوں میں تناقض آ گیا تو لہذا اب اس کے قبول نہیں کیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی وَسُدِّقَ الْمُقِرُ اور تصدیق کی جائے گی اقرار کرنے والے کی بِقَبْزِ عَشْرَةٍ اقرار کرنے والا ہے کس چیز کا دست پر قبضے کا اقرار کرنے والا ہے اس کی تصدیق کی جائے گی اَيْقَالَ قَبَسْتُ مِنْ فُلَانِنْ عَشْرَةَ دَرَاہِمَا یعنی اس نے اقرار کیا یوں کہا ہے کہ میں نے قبضہ کیا ہے فُلَان سے کتنے دراہم پر دس دراہم پر تو اس کی تصدیق کی جائے گی کَبْ اِنِ دَعَا أَنَّهَ زُيُوْفُن اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ درہم کس قسم کے تھے زیوخ تھے اَوْ نَبَاحْرَاجَةُن یا کس قسم کے تھے نَبَاحْرَاجَةُن تو تصدیق کی جائے گی لَا مَنِ دَعَا أَنَّهَ سَتْطُقَةٌ اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ درہم کس قسم کے تھے زدوقہ تھے اس لیے کہ جن سے دراہم میں سے نہیں ہے تو کلام نے تناخذ آیا بھئی وَلَا مَنْ أَقَرَّ اور اسی طرح اس کی بھی تصدیق نہیں کی جائے گی جس نے یہ اقرار کیا بِقَبْزِ الْجِعَادِ عمدہ درہمہ پر قبضے کا اقرار کیا پہلے کیا کہا بھئی میں نے قبض تو من فلان میں نے فلان سے ایک دس عمدہ قسم کے دراہم پر قبضہ کر لیا ہے پہلے عمدہ کہا اب کس قسم کے کہتا ہے کہ زیف ہیں یا نبہراجہ ہیں تو اب اس کے قول کی تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ اب قول میں تناخذ آیا پہلے کہا تھا عمدہ قسم کے اب کیا کہہ رہا ہے ضیوف ہیں یا نبہراجہ ہیں اور حق ہی یا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے حق کو وصول کر لیا ہے بھئی حق پر اپنے قبضہ کر لیا ہے اب اور بعد میں کہتا ہے وہ ضیوف یا نبہراجہ تھے اب بھی تصدیق نہیں کریں گے کیونکہ جب اس نے کہا میں نے اپنے حق پر قبضہ کیا معلوم ہوا کس قسم کے درہموں پر قبضہ کیا ہے عمدہ بھئی کیونکہ درہموں کا عمدہ ہونا بھی اس کا حق تھا بیع کے اندر اس کو کس قسم کے درہم دیا جائیں عمدہ اور اس نے خود کہا ہے میں نے اپنے حق پر قبضہ کر لیا معلوم ہوا اس نے کس قسم کے درہموں پر قبضہ کیا ہے عمدہ قسم کے عویس سامنی یا اس نے کہا کہ میں نے کس پر قبضہ کر لیا ہے سامن پر قبضہ کر لیا ہے یا اس نے کیا کہا بھئی استعفاء کا معنی پورا وصول کرنا یا اس نے اقرار کیا ہے استعفاء کا یعنی پورے وصول کرنے کا یعنی یوں کہا استعفائتم میں نے پورے وصول کر لیا ہے اس سے دست دراہیم یعنی پورا حق اپنا وصول کر لیا ہے جب پورا حق وصول کیا ہے معلوم ہو کس قسم کے درہم ہوں گے وہ رمضہ ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضیوف یا نبہرجہ ہیں تو اب اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی لینن الاستعفاء یدلو علی الکمال اس لئے کہ استعفاء کس چیز پر دلالت کرتا ہے کمال پر کے پورا حق وصول کر لیا ہے وَزَّعْفُ مَا يَرُدُّهُ الْبَيْتُ الْمَالِ اور درہم میں زیف وہ ہے جس کو بیت المال رد کرتا ہو جیسے نبہرجہ ہے تاجروں کے لئے یعنی جیسے نبہرجہ کو تاجر رد کرتے ہیں زیف کو اسی طرح بیت المال رد کرتا ہے وَسَّقُوتَ وَسَّطُّقَةُ مَا غَلَبَ غَشُّهُ اور ستوقہ وہ درہم ہے جس پر غالق کھوٹ ہو گئی کھوٹ زیادہ ہے تامبہ وغیرہ اور چاندی کم ہے بھئی اب خود تفصیل بتلا رہے ہیں بھئی علامہ صدر شریعہ ہرے کی اَزَّيْفُ وَنَّبَحْرَجَةُ مِن جِن سِدْدَرَاہِمِ کہ زیف اور نبہرجہ جن سے دراہم میں سے ہیں دیکھا یہ کس میں سے ہے معلوم ہوا اس کے قول میں تناقض نہیں پہلے بھی اس نے کہا تھا میں نے دس پر حملی ہیں اور اب بھی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ضیوف یا نبہرجہ ہیں تو یہ بھی جن سے دراہم میں سے ہیں تو کلام کے اندر کوئی تناقض نہیں آئے کہ اَزَّيْفُ وَنَّبَحْرَجَةُ مِن جِن سِدْدَرَاہِمِ اللَّتِ زیف اور نبہرجہ ان دراہم کی جنس میں سے ہیں اللَّتِ فِيظَّتُهُ غَالِبَةُنَا لَلْغَشِّ کہ جن کی چاندی جو ہے کھوٹ پر غالب ہوتی ہے یعنی چاندی زیادہ کھوٹ کم ہے اِلَّا نَهُمَا بِنِّسْبَتِلَى الْجَيِّدِ يَقُونُ فِيظَّتُهُمَا عَقَلَّ مگر یہ کہ جیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی چاندی تھوڑی ہوتی ہے اِلَّا نَهُمَا رَدَعَتَ الزَّيْفِ دُونَا رَدَعَتِلْنَبَحْرَجَةُ مگر یہ کہ زیف کے ردعات اس کا ردی ہونا وہ نبہرجہ کے ردی ہونے سے کم ہوتا ہے زیف میں ردعات کم ہے اور نبہرجہ میں ردعات زیادہ ہے فَالزَيْفُ لَا يَرُدُّهُ التُجَّار تو زیف جو ہے اس کو رد نہیں کرتے تاجر وَيَجْرِ فِيهِ الْمُعَامَلَةُ اور معاملہ اس کے اندر جاری ہوتا ہے جو عاقد وغیرہ لوگ کرتے ہیں اِلَّا نَا بَيْتَ الْمَالِ لَا يَقْبَلُهُ مگر یہ کہ بیت المال اس کو قبول نہیں کرتا کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّا بَيْتَ الْمَالِ لَا يَقْبَلُهُ اِلَّا مَا هُوَ جَيِّدٌ غَائَتَ الْجَوْدَ اس لئے کہ بیت المال قبول نہیں کرتا مگر وہ جو کہ جید ہو انتہا درجہ کا جودت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو یعنی نہایت عمدہ ہو وَالْنَبَحْرَجَةُ يَرُدُّهُ الْتُجَّارُ اور نَبَحْرَجَةَ وہ ہے جس کو رد کرتے ہیں تاجر نبحرج کہتے ہیں کس کو ہیں لوگوی مانا بتلا رہے ہیں النبحرج الباطل نبحرج باطل کو کہتے ہیں وَالْرَدِّيُّ مِنَشَّهِ اور ردی چیزوں میں سے جو ردی ہو اس کو نبحرج کہتے ہیں وَالْدِرْحَمُ النَّبَحْرَجُ قِيلَ مَا بَطَلَ سِكَّةُ هُو اور درہمِ نبحرج وہ ہے درہمِ نبحرج کہا گیا ہے وہ ہے بَطَلَ سِكَّةُ هُو جس کا سکہ کیا ہو گیا ہو باطل ہو گیا ہو باطل ہو گیا ہو سمجھ میں آیا ہے بھائی تو یعنی اب جو بات کہتے ہیں جس کا سکہ یعنی جو ڈھلائی جس کی باطل قرار دے دی کہ ختم کر دیا گیا اس کو وَقِيلَ اور بعضوں نے یہ کہا اللَّذِ فِزَّتُهُ رَدِّيَّتُن جس کی چاندی کیا ہو ردی ہو اسے کہتے ہیں درہمِ نبحرج وَقِيلَ الغالِبُ الفِزَّةُ اور کہا گیا ہے وہ ہے جس میں چاندی خوٹ پر غالب ہوتی ہے جی سمجھ میں آیا ہے معلوم ہوا خوٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی وَهُوَ مَعَرَّبُ بَنَحَرَ نَبَحْرَ نَبَحْرَ اور یہ وَهُوَ مَعَرَّبُ نَبَحْرَ یہ معرب ہے نبحرہ کا بھئی معرب تعریب میں نے بتلایا تھا کسی لفظ کو عربی زبان میں شامل کرنا عربی کے اندر لے کر آنا بھئی تو اس میں عرب کچھ تبدیلی کرتے ہیں اپنی لغت کے مطابق اپنی تلخص بھئی تو یہ معرب ہے نبحرہ کا بھئی سمجھ میں آیا بھئی نبحرہ بھئی کسی فارسی وغیرہ زبان کا لفظ ہے وَفِي الْمَغْرِبِ مغرب کتاب کے اندر ہے لَمْ أَجِدْهُ بِنْ نُون کہ میں نے اس کو نون کے ساتھ نہیں پایا بھئی نبحرہ کے شروع میں کیا رہا ہے نون لیکن نون کے شروع کے ساتھ یہ نہیں ملتا بھئی جی یعنی دوسری زبان میں نہیں ہوگا نون وغیرہ وَسَتُوْقَةُ تَعْرِيبُ سَحْتُوْيَا سَحْتُوْيَا وَسَتُوْقَةُ تَعْرِيبُ ہے سَحْتُوْيَا کی سَحْتُوْيَا تین تَحْوَالَا بھئی اَعْدَاخِلُهُ نُحَاسُن یعنی جس کا اندر کیا ہو تامبہ ہو مَطْلِيُن بِالْفِضَّةِ مَطْلِيُن بَرْوَضْنِ مَرْمِيُن بَئِ اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس پر پالش کی گئی ہو چمکایا گیا ہو بِالْفِضَّةِ کس کے ساتھ چاندی اوپر چاندی کا لیپ کیا ہوا ہو چاندی کے ساتھ ملمہ کیا ہو اور اندر سے کیا ہو تامبہ ہو تو کتنی تہیں بن گئیں بھئی درمیان میں پیتل اور اوپر اور نیچے چاندی تو تین تہیں بن گئیں مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی یہاں تک وَقَوْلُهُ لَيْسَ لِعَلَيْكَ شَيْءٌ لِلْمُقِرِّ بِالْأَلْفِ يُبْطِلُ اِقْرَارَهُ وَبَلِّ عَلَيْكَ الْأَلْفُ بَعْدَهُ بِلَا حُجَّةٍ لَغْو لَغْو بیٹھا ہوا تھا زید نے کہا عمر کے بارے میں کہ مجھ پر تمہارے ایک ہزار ہیں ایک ہزار درہم ہیں تو اقرار کرنے والا کون زید نے اقرار کیا کس کے لئے اقرار کیا کس چیز کا اقرار کیا کہ میرے اوپر تمہارے کتنے درہم ہیں ایک ہزار درہم دین ہیں تو عمر جواب میں کہتا ہے میرا تم پر کچھ کوئی چیز نہیں ہے میری تمہارے اوپر کوئی چیز نہیں ہے کہتے ہیں بھئی اقرار سے اس پر ایک ہزار واجب ہو رہے تھے لیکن جب اس نے کہا کہ میرا تم پر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا اقرار ختم ہو گیا اب اس پر کچھ بھی واجب بعد میں وہ پھر کہتا ہے نہیں بلکہ میرے تمہارے اوپر واقعی ہزار ہیں بعد میں کہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی اس کا اقرار باطل ہو چکا اب بعد میں کہنا کہ نہیں بلکہ میرے تمہارے اوپر ایک ہزار ہیں اب یہ کلام لغو ہے اللہ بی بینات مگر یہ کہ کس کے ساتھ کیا جائے اب بینا پیش کرنا پڑے گی سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَقَوْلُهُ لَيْسَ لِي عَلَيْكَ شَيْءٌ اور کہنا بھئی مُقَرْ لَهُ کا یہ کہنا لَيْسَ لِي عَلَيْكَ شَيْءٌ میرا تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے لِلْمُقِرِّ بِالْعَلْفِ ہزار کے اقرار کرنے والے سے یہ کہنا کہ میرا تم پر کچھ نہیں ہے يُبُتِلُو اقرارَهُ یہ اس مُقِر کے اقرار کو کیا کر دیتا ہے باطل کر دیتا ہے وَبَلِّ عَلَيْكَ الْعَلْفُ بَعْدَهُ اور یہ کہنا بلکہ میرا تمہارے اوپر ایک ہزار ہے اس کے بعد ایک مرتبہ رد کرنے کے بعد کہتا ہے بِلَا خُجَّتٍ لَغُن اس کا یہ کلام بغیر بینہ کے لغو ہے فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَ لَيْهِ عَقِيبَ دَعْوَ مَالٍ مَا كَانَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ قَدْتُ فَاقَامَ الْمُدَّعِ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ أَلْفٍ وَهُوَ عَلَىٰ قَضَائِ وِالْعِبْرَائِ قُبِلَتْ حَذِهِ صورت مسئلہ یہ بھئے زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ تم نے میرے ایک ہزار دراہیم دینے ہیں تم پر میرا کتنا دین ہے ایک ہزار کا ہے عمر نے جواب میں کہا تمہاری میرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے زید نے دعویٰ کیا میرے تمہارے کتنا دین ہے میرا جی میرا ایک ہزار دین ہے تم پر عمر نے جواب میں کیا کہا میرے اوپر تمہاری کوئی بھی چیز نہیں ہے نہیں ہے زید نے پھر بھئینا پیش کر دی دو گواہ پیش کر دیئے کہ عمر نے کیا کرنے میرے کتنے دراہیم دینے ہیں ایک ہزار اور عمر نے بھی دو گواہ پیش کر دیئے اس بات پر کہ میں ادا کر چکا ہوں یا اس نے مجھے بری کر دیا تھا تو کہتے ہیں اس کی بھینا خبول کیجئے سورت سمجھ میں آئی سورت مسئلہ کیا ہوئی زید نے عمر پر کیا کیا دعویٰ کیا کہ تمہارے اوپر میرا کتنا دین ہے ایک ہزار عمر نے جواب میں فوراں کیا کہا میرے اوپر تمہاری کوئی چیز نہیں ہے اب زید نے بھینا پیش کر دی دو گواہ پیش کر دیئے اور ثابت کر دیا کہ ایک ہزار اس کا عمر پر ہے عمر نے جواب میں بھینا پیش کر دی کس بات پر کہ میں وہ پیسے جو ایک ہزار تھے وہ ادا کر چکا ہوں یا تم نے مجھے اس سے کیا کر دیا تھا بری کر دیا تھا تو بھئی بظاہر تو اس کے کلام میں تناقض ہے تناقض کس طرح ہے اس نے کہا کہ پہلے کہا میرے اوپر تمہارا کچھ بھی نہیں اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ تھا تو لیکن میں نے کیا کر دیا تھا ادا کر دیا تھا یا تم نے مجھے کیا کر دیا تھا تو اس کے کلام کے اندر تناقض آ رہا ہے لیکن کہتے ہیں اس کی بیانہ قبول کی جائے گی اس لیے کیونکہ یہاں تطبیق کا امکان موجود ہے اور جب تطبیق کا امکان ہے تو تطبیق کی جائے گی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تطبیق کیسے کی جائے گی کہتے ہیں بھئی دیکھو اس نے پہلے کیا کہا تھا میرے اوپر تمہارا اور اب کیا کہتا ہے میں نے ادا کر دیئے تو بھئی بعض وقت ایک انسان پر کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ صلح کے طور پر دوسرے کو جھگڑے سے جان چھڑانے کے لئے اس کو کیا کر دیا کرتا ہے ادایگی کر دیتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے اس پر کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے پھر بھی کیا کر دی ہو ادایس امکان آیا ہے انہی تطبیق کا یا مولانا دوسری صورت اس نے کہا تھا میرے اوپر کچھ نہیں ہے لیکن بھئی نا پیش کر دی ابراہ پر کہ تم نے مجھے کیا کر دیا تھا بری کر دیا تھا اب بھی تطبیق ہے کہ زید نے اس پر ایک چیز کا دعویٰ کیا اور اس پر کوئی بھی حق نہیں ہے لیکن پھر یہ اس کے ساتھ صلاح کرتا ہے اور زید اس کو بری کر دیتا ہے زید کا اس پر ہو سکتا ہے واقعی مال نہ ہو لیکن زید کا گمان تھا کہ میرا اس پر کیا ہے مال ہے اب زید اس کو پھر اپنے مال سے بری کر دیتا ہے تو اس پر کوئی چیز بھی نہیں تھی اور زید نے اس کو کیا کر دیا اپنے گمان کے مطابق اس کے گمان میں تھی کہ میرا مال ہے اس کے اوپر اور اس نے بری بھی کر دیا تو دیکھو کوئی حق بھی نہ ہو اور پھر بھی عبراہ آ جائے یہ ممکن ہے یا نہیں بھئی تو تطبیق ممکن ہو گئی بھئی لہذا اس کی بیانہ جب تطبیق ممکن ہے تو بیانہ کو کیا کر لیا جائے گا قبول کر لے صورت سمجھ میں آئی بھئی ورنہ تو بظاہر تناخذ آ رہا تھا فَإِن قَالَ الْمُدَّعِ الْعَقِيبَ دَعْوَى مَالٍ اگر مدعا لے نے مال کے دعوے کے بعد کہا مَا کَانَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ تمہارا میرے اوپر کچھ بھی نہیں تھا قَد تو کبھی بھی فَاقَامَ الْمُدَّعِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْفِينَ تو مدعی نے بیانہ قائم کر دی ایک ہزار پر وَهُوَا اور مُدَّعَ الْعَلَيْنِ عَلَى الْقَضَائِ عَوِ الْعِبْرَائِ اس نے بیانہ قائم کر دی کس پر قضایا عبرا پر قُبِلَتْ حَاذِهِ تو اس کی یہ بیانہ قبول کی جائے گی خلافا لزفر رحمہ اللہ تعالی بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں نہیں پہلے کہہ رہا تھا میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے عبرا پر وہ بیانہ پیش کر رہا ہے دونوں کلاموں میں تناقض آیا جب تناقض آیا تو اس کے بات کو قبول نہیں خلافا لزفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے لِأَنَّ الْقَضَائِ عَيَقْتَزِ سَبْقَ حَقٍ اس لئے کہ قضا یعنی عدائیگی جو ہے وہ تقاضہ کرتی ہے حق کے مقدم ہونے کا پہلے اس پر کیا چیز ہو اس نے بھئی بھئی انا کس چیز پر پیش کی عدائیگی پر کس پر عدائیگی پر اور عدائیگی تب ہی ہو سکتی ہے جب کیا ہو پہلے کسی کا دوسرے پر حق ہو اور پہلے اس نے کہا تھا میرے اوپر کوئی حق نہیں اور آپ کس پر بھئی انا پیش کر رہا ہے عدائیگی پر اور عدائیگی کیلئے تو کیا ہونا چاہیے حق ہونا چاہیے اور اس نے تو کیا کہا تھا میرے اوپر کوئی حق تو اس کے کلام میں کیا آگیا تنافض آگیا اس لئے کہ عدائیگی جو ہے وہ تقاضہ کرتی ہے سبق حق کا کہ حق پہلے ہو وقضل عبراہ اور اسی طرح عبراہ بھی ہے بھئی وہ عبراہ بھی چاہتا کہ پہلے حق ہو بھئی وقد قال اور تحقیق اس نے تو کہا تھا میرے پر تمہارا کبھی بھی کوئی چیز ہے فلا یصدقو فی دعو القضاء یا عبراہ لہذا قضاء یا عبراہ کے دعوہ میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی قلنا ہم جواب دیتے ہیں القضاء قد یکون بلا حق ان کے عدائیگی کبھی بغیر حق کے بھی ہوتی ہے ایک آدمی پر دوسرے کا حق نہیں ہوتا لیکن جب اس نے دعوہ کر دی ہے اس پر تو یہ اپنی جان چھوڑانے کیلئے کیا کر دیتا ہے کچھ مال اس کو عداء کر دیتا ہے تو دیکھو عدائیگی بغیر حق کے ہوئی وَقَذَلْ عِبَرَاؤُ اسی طرح عبرادی کبھی بغیر حق کے ہوتا ہے فَإِنَّ الْمُدَّعِ قَدْ يُبْرِوَانْ حَقٍ ثَابِتٍ فِي زَامِهِ مُدَّعِ کبھی کبھار بری کر دیتا ہے ایسے حق سے جو ثابت ہوتا ہے فِي زَامِهِ اس کے گمان میں ہوتا ہے کہ میرا اس پر مال تھا چلو میں نے تمہیں کیا کر دیا ماف کر دیا وَإِلَّمْ يَكُن ثَابِتًا فِي الحقیقتی اگرچہ وہ مال حقیقت میں اس پر ثابت نہیں ہوتا اس پر نہیں ہوتا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی اچھا وَإِنْزَارَ عَلَى انْكَارِهِ وَلَا عَعْرِفُكَ رُدَّتْ بھئی بھئی مُدَّعِ لَا عَلَى نے انْكَار کر دیا میرے اوپر تمہارا کچھ بھی نہیں اور ساتھ یہ لفظ بھی بڑھا دیئے لا عَعْرِفُكَ میں تو تجھے جانتا ہی میں تجھے جانتا ہی نہیں کہتے ہیں اب اس کی بیانہ خبول نہیں کی جائے گی انہی مسئلوں کے اندر خضائے عبراء کے اندر بیانہ کیونکہ اس نے کہہ دیا میں تجھے نہیں جانتا حالانکہ عدائیگی کے لئے یا عبراء کے لئے جب دو آدمیوں میں معاملہ ہوتا ہے تو معرفت آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی معرفت آ جاتی ہے دوسرے کو جان لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں بھئی لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے پہچانتا ہی اور پہچانتا نہیں ہے اور پھر بیانہ پیش کر رہا ہے میں ادا کر چکا ہوں یا تم نے مجھے کیا کر دیا تھا جب معاملہ بھی ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں پہچانتا بھی نہیں لہذا بیانہ خبول نہیں کی جائے گی وہ انزادہ علا انکار ہی اور اگر اس نے بڑھا دیا اپنے انکار پر یہ قول بھی ولا عارف ہو کا اور میں تجھے نہیں جانتا ردت بیانہ رد کی جائے گی تمہاری میرے اوپر کوئی بھی چیز نہیں تھی کبھی بھی ولا عارف ہو کا اور میں تجھے نہیں جانتا اور پھر اس نے بیانہ قائم کر دی آدائی کی پر یا معاف کر دینے پر لا تو قبال بیانہ قبول نہیں کی جائے گی لیتا ہے ذوری توفیق ہے اس لیے کیونکہ توفیق تطبیق بھئی اس لیے کہ تطبیق اب متعذر ہو گئی ممکن نہ رہی بھئی لیانہو لا یکون بین اسنینی اس لیے کہ نہیں ہوتا دو آدمیوں کے درمیان اخذن و اعطاون کسی چیز کا لینا اور دینا و معاملتن اور معاملہ کرنا و عبراءن اور عبراء بھئی معاف کرنا بدون المعارفت بغیر معارفت کے نہیں ہوتے یہ چیزیں بھئی و ذکر القدوری صاحب قدوری ذکر کرتے ہیں انہو تو قبالو بھئی کہ اس کی بیانہ اب بھی کیا کی جائے گی بھئی کیسے بھئی یہ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے درمیان معاملہ اگر ہوتا تو یہ پہچانتا اس کو بھئی تو اب توفیق ہی نہیں ممکن کہتے ہیں نہیں کبھی کبھی ایک آدمی ہوتا ہے جو عام لوگوں پر نہیں نکلتا بس ٹھپا رہتا ہے بس اپنے گھر پر ہی رہتا ہے سمجھ میں آیا بھئی اور مثلا بڑا آدمی ہے عام لوگوں میں گھل مل کر نہیں بیٹھتا سارے کام اپنے خادموں وغیرہ یہ کرواتا رہتا ہے بھئی تو جب عوام پر نہیں نکلتا تو وہ جانتے بھی نہیں اس کو بھئی آپ اس کے دروازے پر مثلا کوئی آتا ہے اور آخر دعویٰ کر دیتا ہے کہ بھئی اس نے میرا اتنا دینا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے جان چھڑانے کے لیے بھئی شور و شغب ہو رہا ہے میرے دروازے پر اپنے خادموں کو کہہ دیتا ہے جو بھئی وکیل کو بھیج دیتا ہے اس کو راضی کرو جیسے بھی راضی کرو اس کو بھیجو یہاں سے تو وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں مال وغیرہ ادا کر کے تو دیکھو ادائیگی بھی ہوئی اور معرفت بھی نہیں ہے تو ادائیگی بھی ہو گئی اور معرفت بھی نہیں ہوئی تو جب پہلے کہتا ہے میں ترے پہچانتا نہیں بعد میں اسے پتا چل جاتا ہے یہ وہ آدمی ہے تو پھر بھئی نا قائم کر دیتا ہے کس چیز پر ادائیگی پر تو تطویق آگئی یا نہیں آگئی بھئی وزر کر صاحبِ قدوری ذکر کرتے ہیں تو قبلو بھئی بھئی نا قبول کی جائے گی تو قبلو ایزن یہ بھئی نا بھی قبول کی جائے گی لیا نا المحتجب محتجب حجاب سے ہے بھئی پردہ نشین بھئی یعنی چھپ کر رہنے والا اول مخدراتو یا پردہ نشین عورت بھئی مرد ہو یا عورت ہو قد یعمرو بازا وکلائی ہی وہ بعض وقت کیا کرتے ہیں اپنے بعض وکیلوں کو حکم دے دیتے ہیں بھی ای رضائی ہی کہ اس مدعی کو کیا کرو بھئی راضی کرو ولا یارفوہو اور اس کو اس حال میں کے جانتے بھی حال نہیں حال نہ بنائے اس کے راضی کرنے کا حکم دیتے ہیں ولا یارفوہو اور اس کو جانتے نہیں ہیں سم یارفوہو بعد ذالکہ پھر اس کے بعد اس کو جان لیتے ہیں فامکن التوفیق تو ان میں توفیق اور تطبیق کیا ہوئی ممکن ہو گئی چلیے مرانا هذا هو المران اللہ علیہ محقیت سلام